روحی کرے گی ابھیرا کو ہائر اپنے بی نانو کے کیس کے ریگارڈنگ اور یہی پر آئے گا سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میر زبرز ٹریک جی ہاں دوستو اب شو کے اپکمنگ ٹریک میں باپ دیکھیں گے کہ جہاں روحی منیش کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیتی ہے تو وہی روحی کو سچائی کا پتہ چل جاتا ہے جس کے بعد روحی خود کو بہت زیادہ کوستی ہے اور فوٹ فوٹ کے رونے لگ جاتی ہے جہاں روحی کچھ سے یہ کہتے ہوئے نظر آنے والی ہے کہ میں کتنی بیکار اور سیلفش لڑکی ہوں میں ارمان کے پیار میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے میرا پریوار ہی دکھائی نہیں دیا میرے بی نانو فائننشل کرائیس سے گزر رہے تھے اور انہوں نے میری خوشی کے لیے شادی کو بھی منظوری دی تھی اور اتنا خرچہ بھی کیا بیل لپ شو کے اپکوینگ ٹریک میں باپ دیکھیں گے کہ جہاں روحی اپنے بی نانو کے کیس کے لیے عبیرہ کو ایزا لائر خائر کرنے والی ہے کیونکہ اب اسے ارمان اور اس کی فیملی پر سے بھروسہ ہی اٹھ چکا ہے تو وہی روحی عبیرہ کو کال کرے گی اور روحی کی کال دیکھ کے عبیرہ دو منٹ کے لیے شوق دھہ جاتی ہے اور الٹا روحی سے سوری بولتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا جہاں روحی کہتے ہوئے نظر آنے والی ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں تھی تم تو پہلے ہی چلی گئی تھی سارا فالٹ میری قسمت کا ہے پر جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب یہ سب چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ تم مسوری میں ہی ہو کیا وہ ایکچلی مجھے میرے بی نانو کے کیس کے لیے تمہیں اپوائنٹ کرنا تھا کیا تم لڑوگی ان کا کیس ویل لپ شو کے اپکوینگ ٹریک میں باپ دیکھیں گے کہ جہاں منیش کا نام سنتے ہی ابھیرہ خوش ہو جاتی ہے اور خوشی خوشی کیس لڑنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے تو وہی ابھیرہ روحی کو سارا سج بتا دیتی ہے کہ وہ مسوری نہیں گئی وہ دیپر میں ہی ارمان کے پاپا کے ساتھ رہ رہی ہے جہاں ابھیرہ روحی سے یہ بڑا وعدہ کر دیتی ہے کہ وہ بی نانو کے ساتھ ہوئے اس فروڈ کیس میں ان کا سپورٹ کرے گی اور ان کی طرف سے کوٹ میں وہ یہ کیس لڑے گی اور بی نانو کو ہر حال میں انصاف تلوا کے ہی رہے گی جہاں کہ اس کے دوران ابھیرہ کے سامنے یہ بڑی سچائی بھی آ جائے گی کہ آخر اس کی ممہ اور بی نانو کے بیچ رشتہ کیا ہے تو وہی دوستو ابھیرہ لڑے گی منیش کا کیس اور کھلے گا سالوں پرانے رشتے پر سے بھی پردہ اور کہانی میں آئے گا زبدس مور تو آپ سب اور اپ ڈیٹ جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں